موسیقی 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 ہم لوگوں کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس سے تو ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گے ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ یہ بجٹ کے وقت اس کے بعد فوراں بعد گورنمنٹ نے 50% سیلری انکریز اناؤنس کر لی سارے فیڈرل ایمپلوئیز کی جس میں پروانشل گورنمنٹس نے بھی دے دیئے اور اس میں جو بجٹ ایچی سی کا اپروو ہوا تھا اس میں کوئی چینج نہیں کی تھی تو وہ جو پیسے ہم نے ٹرانسفر کر دیئے تھے یونیورسٹیز میں اس میں وہ 50% سیلری کا ایمپیکٹ اس میں نہیں تھا تو وہ تقریبا 6.3 بلین کا ایمپیکٹ تھا ساری سیلریز میں پوری پاکستان کی یونیورسٹیز میں تو ایک بہت بڑا ڈیفیشٹ ہو رہا تھا اور جولائی ون سے لے کے جولائی آگسٹ اور تقریبا آدھا سپٹیمبر گزر گیا تھا ڈائی مہینے گزر گئے تھے کہ لوگوں کو تنخائیں نہیں ملی تھی انکریز تنخائیں تو اس پر وہ فیکلٹی اسوسییشن اور سٹاف اسوسییشن نے کافی ہنگامہ کیا دو تین بار ہم نے بھی گورنمنٹ کو لکھا لیکن جب وہ پیسے نہیں ملے تو اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ہر تال پہ جا رہے ہیں ہم لوگ آفسوں میں نہیں آئیں گے ہم لوگ کلاسوں میں نہیں پڑھائیں گے جب تک ہمیں سیلریز نہیں ملتی ہیں ہمارے اخراجات کہاں بڑے یہ کوتہی جو ہوئی اور یہ اتنا کچھ سامنے دیکھنے میں یہ کس طرف سے ہوئی یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈز کا رکھ جانا اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی لازمی وہ وجوہات تھی یا کچھ مختلف اداروں کے اپنے اتنے زیادہ اخراجات کو بڑھا لیا گیا ہے جو دوسرے انتظامی اخراجات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو پیسوں کی کمی ہے وہ پیش آتی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر بھی جیسے میں نے آپ کو بولا کے دو امپیکٹ تھے اچھا ایک اور اس میں یہ میں بتا دوں کہ ایک ہمارا کیری اوور امپیکٹ تھا پچھلے سال کی جو فنڈنگ تھی ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز کی وہ تقریباً ساڑھے بائیس بلین تھی اور اس میں سال ختم ہونے پر صرف گیارہ بلین ریلیز کی ہے تو ایک ڈیفیسٹ گیارہ کا پہلے رول اوور ہوا نئے سال میں اور نئے واضح سال میں بھی پندرہ کم کر دیئے تو آپ ایکیومیلیٹڈ ایمپیکٹ دیکھیں وہ چھبیس بلین کا ہوا پھر سیلوریز کا جو ایڈیشنل کاسٹ ہو گیا چھے بلین کا تک تو جا کے تقریباً تھرٹی ٹو بلین روپیز کا میجر ایمپیکٹ پڑا ہے فنڈ میں کٹوٹی کی گئی تھی ہائر ایڈوکیشن کی وہ فلڈ سے پہلے کی گئی تھی جس میں کافی ڈپارٹمنٹس اور کافی منسٹریز کی کی گئی تھی لیکن اس میں ہائر ایڈوکیشن کی بھی کر دی گئی تھی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے کام چل رہے تھے وہ وہی پہ کھڑے ہو گئے اور تقریباً ہم چھے بلین کے ڈیفالٹ میں چلے گئے جو ہمارے انتظامی معاملات ہیں مطلب کہ اس میں یہ نہیں کہ صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات ہے اوورال ہمارے ہاں تو یہ جس سے کلچر سا بن گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں جو انتظامی معاملات ہیں ان پہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو نہیں کم کیا جا سکتا ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ اخراجات نہیں ہے وہ میں بلتا ہوں کہ انویسٹمنٹ ہے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو ہماری نیکس جنریشنز کے لیے ہم لوگوں کو پرپیر کر رہے ہیں صحیح وہ اس حد تک تو بات بلکل صحیح ہے بات یہ ہے کہ ہمارے اخراجات اور گورنمنٹ میں بہت ہوتے ہیں بلکہ ہمارے کچھ ایسے سٹیٹ انٹرپائیسز ہیں جن کو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ڈھائی سو بلین کی سبسیڈیز بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ رسپینڈیچرز ہیں تو ہمارے تو یہی بات چل رہی تھی کہ ہائر ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کو آپ نہیں کار سکتے بکہ ہمارے بارہ ہزار لوگ سکولرشپس پہ ہیں نو ہزار پاکستان سے بار ہیں جو سکولرشپس پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کا مہینے کا اخراجات ہوتا ہے ان کو تو آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہاں تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نہیں کر سکتے جن کی لوگوں کی سیلریز ہیں جو کہ پرمننٹ ایمپلائیز ہیں ان کے پیسے آپ کم نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا کاؤسٹ ہی نہیں تھا ابھی جو ایمیجیٹ جو آپ کا تیہ پایا ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو فنڈ ملے گا وہ بھی بتائی کہ وہ کس مد میں دیے گئے ہیں ان سے کون سی ضروریات ہیں جو پوری کی جائیں ابھی بھی جو فنڈ دیے جا رہے ہیں اسے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایک بیئر سروائیول پہ چل رہا ہے ایک سکیلٹن موڈ پہ چل رہا ہے فنڈ صرف ان کے دیے جا رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس تقریباً دھائیسو پروجیکٹس تھے ہمارے پاس جو دیفرنٹ سٹیجز آف کمپلیشن پہ تھے صرف وہ پروجیکٹس جو فائنل سٹیج آف کمپلیشن میں یعنی اٹلیس نائنٹی پرسنٹ بن گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں باقی تقریباً اور جو سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ زیرو سے نائنٹی پرسنٹ تک کے دیفرنٹ سٹیجز آف کمپلیشن میں دیے تھے ان کے نہیں دیے جا رہے ہیں تو وہ ایکسٹینڈ سٹیل پہ آ جائیں گے اسی طریقے سے سکولرشپ میں صرف ان کے دیے جا رہے ہیں جو پہلے سے سکولرشپ چل رہی ہیں اس سال جو نئی سکولرشپ میں ملنی تھی جس میں سے تقریباً آپ پر ادبار کریں کہ دھائی سو ایسے سٹوڈنٹ سے ہمارے پی ایس ڈیز کے لیے جا رہے تھے جن کے پاسپورٹس پہ ویزاز بھی لگ گئے تھے جن کی ایڈمیشنز بھی کنفرم تھی جن کے یوں سمجھیں کہ بیکس بھی پیکٹ ہو گئے تھے بگوزی سپٹیمبر اکٹوبر کا مہینہ ہے اسی سال اکیڈیمک یئر سٹارٹ ہوتا ہے ان کو بھی جانے سے منع کر دیا گیا اور سوچیں کہ ان پر کتنا میجر امپیکٹ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں اور نوکرییں سٹارٹ نہیں کی ان کو سکولرشپ کے لیٹرز مل گئے تھے ان کے لیے تھے ایک سیکالوجیکل ٹراما ہے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اور آگے چل کے بھی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے میں نے بولا ہے ہمیں ایک ہیومن ریسورس کپیسٹی ڈیویلپ کر دی ہیں پاکستان میں یونیورسٹیز کے لیے اس وقت پاکستان میں یونیورسٹیز کے لیے